اسلام علیکم دوستو فیضہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتداروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہلے پہنچیں تو سب سے پہلے ہم نے بریٹ بڑا پاؤ کے لئے آلو بوائل کیا آلو بوائل کر کے اس کو اچھے سے میش کیا میش کر کے پھر اس میں آرہ دھنیا ڈالا ایک ٹی سپون کے برابر برابا جو ٹی سپون ہوتا ہے اتنا اس کو ہلکا سا کرش کر کے مطلب باریک اس کو کٹ کے تو اس میں ڈالا پھر اس میں نمک ایٹ کیا تو اس کے نمک ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے ریڈ چلی فلیکس جو ہوتے ہیں کٹی بھی لال مرچ جس کو کہتے ہیں وہ ڈالا اس میں پھر چاٹ مسالہ ڈالا وہ اس کو چٹ پٹا اور مزیدار بنانے کے لئے پھر اس میں زیرہ پورڈر ڈالا تو ہلکا سا گرم مسالہ ڈالا تو پھر ان کو اچھے سے مکس کیا مکس کر کے پھر جو ہے یہ دیکھیں کتنا یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے یہ سوفٹ لی آپ اس کو چاہے تو چمچ سے فوق سے یا ہاتھ سے جس سے دل کرے آپ اس کو میش کر سکتے ہیں تو دیکھو یہ ہمارا جو مکسچر ہے یہ فلنگ اس کو کہہ سکتے ہیں مکسچر کہہ سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہوا پڑا ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک بال میں بیسن لیا تھوڑا سا بیسن لے کے بیسن تقریبا یہ چھوٹا ہاف کپ کے برابر بیسن ہے کیونکہ ہم دو لوگ ہیں اس ٹائم گھر میں تو ہم دو لوگوں کے لیے میں یہ بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور زبردستی ریسپی ہے یہ ہمارے یہ انڈیا میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے یہ ہمارے انڈین فینز کے لیے ہے یہ سپیشل ان کے لیے تحفہ ہے تو اگر آپ انڈیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں ریسپی میں نے ٹرائے کی ہے بہت اچھا بنانے کی بھی ٹرائے کی ہے یہ میں دوسری بار بنا رہی ہوں پہلے میں نے بنائی تھی جب تو میں نے یہ ویڈیو نہیں بنائی تھی تو اب میں نے سوچا کہ اپنے انڈین فینز کے لیے یہ میں ریسپی بنا لوں تو کیونکہ میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے انڈیا والے جو ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں تو ان کے لیے میں نے کہا ان کا کلچر تقریب ہم سے ملتا جلتا ہے ان کے جو ہے سارا تو میں نے سوچا ان کے لیے بھی یہ کچھ بنایا جائے تو پھر وہ بیسن کو اس میں بیسن میں نمک اور ریڈ چلی مکس کر کے پھر میں نے اس کو اچھے سے اس کو گھول لیا تھوڑا 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 وہ ڈال کے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے سائٹ پہ رکھا پھر میں نے بریڈلی بریڈ جو ہے وہ گرین چٹنی لگائے گرین چٹنی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی میں نے وہ لگائی ہے گرین چٹنی یہ ہے پودینہ دھنیا سبز مرچ زیرہ پاورڈر اور جو ہے وہ نمک اور جو زیرہ زیرہ پاورڈر نمک سبز مرچیں یہ سارا کچھ اس طرح کا مکسٹر یہ ہے اس کو گرینٹ کر کے اس طرح گرین چٹنی بنتی ہے اس میں لیمن بھی تھوڑا سا نچوڑ سکتے ہیں تو وہ اس طرح کی ایک گرین چٹنی گھر پہ چاہے بنا لے جاگر آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے بزار کی تو وہ بھی بہترین ہے میرے پاس یہ بزار کی پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس پر لگا کے پھر آلووں کے فیلنگ لگائی پھر اس کے اوپر آلووں کے فیلنگ کے اوپر میں نے چیز لگایا چیز کو آپ گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح اس طرح میں نے لگایا پیسز کر کے اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ان کو اچھے سے پریس کر کے اس کو آپ یہ جو ہے یہ لکڑی کی جو تیلیاں ہوتی ہیں آپ ماجس کی تیلی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اور کوئی وہ نہیں تھی تو میں نے ماچس کی تیلی لگائی ہے اس میں تو وہ ماچس کی تیلی بھی کام کر گئی یہ میں نے کیا تھا ٹرائی کے بھی اگر یہ اس طرح کامیاب ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں تو پھر اور جگار لگاؤں گی تو میرا یہ ماچس والا جگار صحیح بنائے تو اس کو اچھے سے جو ہے لگا کے اس کے پیسز کر کے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں تو اس کے اوپر جو بیسن کا ہم نے گول بنایا تھا تو وہ بیسن کا جو مکچر ہے اس پر اچھے سے ہم لگا لیں گے لگا کے پھر ان کو ہاں فرائی کرتے جائیں گے ہم اس کو تھوڑا شیلو فرائی کریں گے تو یہ اس طرح سے یہ بنا کے سارے اس کو ہم بیسن لگا کے تو اس کو ہم فرائی پین میں آپ فرائی کر سکتے ہیں کڑھائی میں فرائی کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس پر فرائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا وہ ڈیپ چیز ہو جس طرح لائک فرائی پین تو یہ دیکھیں کس طرح سے ہمارے زبردست سے وڑا پہو تیار ہیں اور بہت کرسپی کرنچی اور اندر سے جوسی اور مزے کے یہ وڑا پہو تیار تیار ہوئے تھے آپ یقین کریں جب میں نے اس کو کھایا تو بہت مزا آیا تو مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنے کام کیوں بنائے تو جو ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں بہت ہی جو ملیشیہ سی زبردست سی کرسپی کرنچی زبردست سی ریسپی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور کوئی سجیشن ہو تو آپ کے پاس وہ ضرور دیا کریں اور کوئی اور آپ ریسپی اس میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتائیں جو بھی آپ کے پاس مائنڈ میں جو بھی سوال ہو تو مجھ سے پوچھا کریں ضرور کمٹ کیا کریں اپریچیٹ کیا کریں بتایا کریں تو آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تو اس ریسپی کو ضرور کمٹ کیجئے گا بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ